مچورٹی کیا ہے؟ مچورٹی کسے کہتے ہیں؟ اور یہ انسان میں کس وقت آتی ہے؟ مچورٹی کا ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ وضاحت دینا چھوڑ دیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں بحث نہیں کرتے اگر کوئی آپ کو بھرا بھلا بھی کہہ دے تو یہ کہہ کر مسکرہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یس آئی ایم اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سچ میں ویسے ہی ہوتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ وہ بات آپ کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتی یاد رکھیں گاڑی کے پیچھے کچھ فاصلے تک ہی کتا بھوکتا ہے اور دوڑتا رہتا ہے نہ ہی کتا آپ سے گاڑی چھننا چاہتا ہے نہ گاڑی میں بیٹھنا چاہتا ہے اور نہ ہی اسے گاڑی چلانی آتی ہے آپ میں سے اکثر نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ کتے سے پیچھا چھوڑانے کے لیے جیسے ہی آپ نے گاڑی روکی تو وہ کتا فوراں پیچھے کی جانب بھاگ جاتا ہے مگر کتے کو بھگانے کے لیے آپ کو گاڑی روک کر چند لمحے اپنا وقت ضائع کرنا پڑتا ہے کچھ لوگ گاڑی نہیں روکتے انہیں معلوم ہیں کہ خواہ مخواہ بھوکنا کتے کی عادت ہے ایسے ہی زندگی کے سفر میں جب آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں تو کچھ اسی عادت کے لوگ بینہ کسی مقصد کے آپ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے جب آپ اپنی منزل پر رواں دواں ہوں اور لوگ آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں تو ان سے علجنے کی بجائے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں یاد رکھیں آپ کو تلخ نہیں ہونا آپ کو بدلہ لینے والا نہیں بننا آپ کو چالیں چلنے والا جال بچھانے والا بھی نہیں بننا آپ کو ایسا بھی نہیں ہونا کہ آپ شاطر کہلائیں اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ گڑھے کھو دیں آپ کو لگے زخم ہیں دل پر ہیں اور روح پر بھی ہیں لیکن ان کے لیے مرہم بدلہ لے کر تیار نہ کریں مرہم آسمانی ہی اچھے ہوتے ہیں مرہم رحمانی ہی شفا دیتے ہیں چھوڑ دیں جو ہوا جانے دیں جس نے جو کیا اپنے پیچھے دروازے بند کر کے آگے بڑھ جائیں زخم دینے والوں تکلیف پہنچانے والوں روح کو روند دینے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنا حال ٹھیک کریں کیونکہ آپ کو وہ نہیں بننا جو حالات آپ کو بنا رہے ہیں آپ کو وہ بننا ہے جو آمال بناتے ہیں رب کا بندہ بننے کی کوشش کریں بندہ مومن یعنی ایک بہترین انسان انشاءاللہ کامیابی آپ کی منتظر رہے گی موسیقی